تو امریکہ نے بدلے کا اعلان کیا اور پھر امریکہ کی ملٹری نے بدلہ لے بھی لیا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے امریکہ آگے بھی اس ٹوائک جاری رکھنے کی بات کہہ رہا ہے تو جس طریقے سے امریکہ کو نشانہ ساتھنا ہے جس پر نشانہ ساتھنا ہے وہ چھپا دراصل کہاں ہے تو اساوا من لا دین کی بات ایک بار پھر سے امریکہ کا مجرم پاکستان میں مل سکتا ہے آئی ایس آئی ایس کے چیف اسلام فاروقی جسے کچھ دن پہلے تالیبان نے رہا کیا تھا وہی اس پورے حملے کا ماسٹر مائن مانا جا رہا ہے اور اس کا پاکستان کنیکشن بھی سب کے سامنے ہے ایک ریپورٹ کابل ائرپورٹ کے باہر امریکہ موجود تھا کابل ائرپورٹ کے باہر تالیبان موجود تھا اور ان دونوں کے دشمن مانے جانے والے آتنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کے نے فیدائن دھماکہ کر کے سو سے زیادہ لوگوں کی جان لے دی اب سوال اٹھتا ہے آخر کیا ہے آئی ایس آئی ایس کھوراسان جو امریکہ اور تالیبان دونوں کا ہی دشمن ہے آئی ایس آئی ایس کھوراسان آئی ایس آئی ایس کا ہی ایک سنگٹھن ہے جسے جنبری 2015 میں تالیبان کے ہی پاکستانی سہیوگی کے کچھ اسنتوشت سدسوں نے اسطحپت کیا تھا اسے تالیبان اور امریکہ کا کٹر دشمن مانا جاتا ہے دنیا کے ہر بڑے آتنکی سنگٹھنوں کی طرح اس کی جڑییں بھی پاکستان میں ہی ہیں اسلامیک سٹیٹ کا سہیوگی آتنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کھوراسان افغانستان اور پاکستان میں ایکٹیو ہے یہ سموہ لمبے وقت سے امریکی سینیکوں پر حملے کی یوجنہ بناتا رہا ہے یہ افغانستان کے سبھی جہادی آتنکوادی سموہوں میں سب سے ہنسک مانا جاتا ہے اس کی ستھپنا جنوری 2015 میں اس وقت ہوئی جب ایراک اور سیریا میں آئی ایس کا دب دبا اپنے چرم پر تھا یہ آتنکوادی سنگٹھن افغان اور پاکستانی دونوں جہادیوں کو اپنے سنگٹھن میں بھرتی کرتا ہے اس حملے کے بعد جو کل کابل ائرپورٹ پر ہوا ہے امریکہ کی جنگ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ تالیبان کے ساتھ تو شاید ختم ہو گئی ہے پر جو اور تنظیمیں ہیں چاہے وہ دائش اس کو آئیسل اب خوراسان بھی کہتے ہیں اس کا اپنا ایجنڈا ہے اس کے اپنے فائٹرز ہیں اور ان کی لڑائی ابھی امریکہ کے ساتھ باقی ہیں کابل ائرپورٹ پر امریکہ کے سینکوں کے حملے کو اسی گھٹنا انجام دیا یعنی امریکہ کو پتا ہے کہ کون ہے اس کا شکار ہم بھی آپ کو جانکاری دے دیتے ہیں آخرکار کون سا چہرہ امریکہ کی ہٹ لسپ میں ہے یہ آئیس آئیس خوراسان کا چیف اسلم فاروقی ہے جو اس حملے کی سازش کا ماسٹر مائن بتایا جا رہا ہے اور اس آتنکوادی کا رشتہ بھی پاکستان سے جڑا رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا رہنے والا اسلم فاروقی کے پہلے لشکرِ توائبہ کے ساتھ رشتے تھے کابل اور جلال آباد میں حقانی نیٹورک کے ساتھ مل کر فاروقی آن تک کا نیٹورک چلاتا تھا اس کے بعد اسلم فاروقی نے ایپرل دوزار انیس میں آئی ایس کیپی کا پرمک بن گیا پرابت جانکاری کے انصار فاروقی کو پاکستان افغانستان سیمہ پر چار پاکستانی ناغریکوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن کابل پر تالیبان کے قبضے کے بعد فاروقی کو رہا کر دیا گیا ہے